موسیقی اسلام علیکم اور بلکم بیک ٹو می چینل امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ہیریت سے ہوں گے موسیقی اس وقت صبح کے تقریباً نو بجے کا ٹائم ہے اور میں یہاں اپنے گھر کے قریب ہی ایک لیڈل میں گئی تھی تو لیڈل کے بعد تھوڑی دیر کے لیے یہاں پارک آ گئی ہوں بس کاری میں نے پارک کی ہے اور میں نے دیکھا تھا کہ رش بلکل بھی نہیں ہے تو تھوڑی دیر کے لیے حالی باہر نکلی ہوں کیونکہ گھر میں بیٹھے بیٹھے گھروں کے اندر بہت دل گبرانے لگا ہے آپ سب لوگ جانتے ہیں اور جن کے گھر میں ورنبل پرسن ہے وہ تو بلکل بھی نہیں جا سکتے ہیں تو آج بہت دنوں کے بعد جس صبح کا ٹائم تھا ویسے بھی میں نے گھر جا کے شاور وغیرہ کرنی ہے اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جسے ہمیں احتیاط کرنا پڑتی ہے کیونکہ فیملی کا اگر ایک پرسن ٹھیک نہیں ہے تو اس کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے بہت ساری چیزوں پر سیکریفائز کرنا پڑتا ہے تو یہ ویڈیو بنانے کا مین مقصد یہ بھی تھا کہ میں اپنے بچوں کو دکھا سکوں اور اپنے ہزبن کے ساتھ شیئر کر سکوں تھوڑ اسی باہر کی چیزیں دیکھیں گے تو فریش ہو جائیں گے تو یہ دیکھئے یہاں پر اتنی پیاری ڈکس صبح صبح پانی کو اتنے مزے سے انجوئے کر رہی ہیں اس میں سویونگ کر رہی تھی تو دھوپ بہت اچھی نکلی ہے بہت پیارا سب کچھ لگ رہا تھا تو میں نے سوچا میں آپ سے بھی شیئر کرتی ہوں تو یہاں پر بس میں نے راؤنڈ ایک چکر لگایا تھا اور اس کے بعد میں پھر گاڑی کی طرف چلی گئی تھی کیونکہ پھر تھوڑی دیکھ کے بعد لوگ آنا شروع ہو گئے تھے اور کچھ ڈوگز کے ساتھ تھے کچھ اسی طرح ووک کے لیے کچھ ایکسرسائز کے لیے تو میں زیادہ رشت میں نہیں رہنا چاہتی تھی اس لیے میں جلدی سے گاڑی میں چلی گئی اور یہاں سے پھر میں سیدھی میٹ شاپ پہ جاؤں گی کیونکہ میں نے کل میٹ اوڈر کیا تھا اور وہ بلکل ریڈی ہوگا آج اور جیسے ہی میں وہاں گاڑی پارک کرتی ہوں تو وہ جو میٹ والے انکل ہیں وہ باہر آکے گاڑی میں سارا سامان رکھ جاتی ہے کیونکہ میں منتھلی اوڈر کرتی ہوں تو اس لیے کافی زیادہ ہو جاتا ہے تو اٹھاک کے لے کے آنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے تو وہ ہود میری گاڑی میں رکھ جاتے ہیں اور جب میں گھر آتی ہوں تو پھر ایک ایک دو دو بیک کر کے میں اندر لے آتی ہوں اور ابھی میں گھر آ چکی ہوں میں نے ساری جتنے بھی شاپنگ لیڈل سے کی تھی سب ڈس انفیکٹ کر کے رکھ لی ہے میٹ چکن وغیرہ جو ہے اسے بھی میں بھی تھوڑی دے تکلین کرنے والی ہوں اور یہ دیکھئے مجھے آج لیڈل سے کیا چیز ملی ہے جو کچھ ہی دن پہلے میں نے آپ سے ویڈیو شیئر کی تھی کہ میں نے ایک سنک ٹائیڈی ہود بنائی تھی چھوٹی سی ٹری تو مجھے اتنے سائز کی چاہیے تھی اور الحمدللہ آج مجھے یہ لیڈل سے مل بھی گئی ہے تو یہ دیکھئے اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی ایکسٹرا جگہ بھی بنی ہے جس میں ہم سپنج وغیرہ رکھ سکتے ہیں یا اگر ہینڈ واش رکھنی ہے تو وہ بھی رکھ سکتے ہیں تو اس کے اندر میں فیری لیکوڈ ڈالوں گی اور ساتھ میں سپنج رکھ لوں گی ویسے میرے گھر میں ہینڈ واش کافی زیادہ استعمال کی جاتی ہے تو شاید میں ہو سکتا ہے اس کے ایک سائٹ پہ ہینڈ واش رکھ لوں تو دیکھئے کتنی خوبصورت سی بنی ہے سیمپل سی بنی ہے اور بہت ایزی ہے اور اس کا یہ فائدہ ہے کہ جب ہم فیری لیکوڈ ڈیوز کرتے ہیں تو ابھی میرے بچے بھی ڈیشز کرتے ہیں تو جب وہ ڈیوز کرنے لگتے ہیں تو باٹل کو یوں اُلٹا کرتے ہیں تو بہت سارا اس میں سے لیکوڈ گرتا ہے تو اس کا یہ ہے کہ ایک ٹائم میں جب اسے پوش کرتے ہیں تو اتنی ہی فیری بائر آئے گی جتنا ہم انہوں نے یوز کرنا ہے نہیں تو دوسری طرح بہت زیادہ واشنگ اپ لیکوڈ بچے زیادہ کر دیتے ہیں تو یہ اگر آپ لوگوں کے پاس اس طرح کی نہیں ہے تو بیسٹ آئیڈیا ہے کہ آپ لوگ جو ہینڈ واش کی بارٹلز ہالی ہوتی ہیں انہیں پھینکے نہیں انہیں اچھے سے ساف کریں اور اس میں آپ لیکوڈ ڈال سکتے ہیں اس کے ساتھ بہت ایک لیمٹیڈ جتنی ہمیں چاہیے اتنی ہی لیکوڈ باہر آتی ہے بہت زیادہ گرتی بھی نہیں اور زائیں بھی نہیں ہوتی ہے اور ابھی میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں میٹ سیکھ کباب کی فل ریسپی اور یہاں پر میں نے بہت سارے آنین لیے ہیں کیونکہ میں دو کلو کیمہ استعمال کرنے والی ہوں تو اس حساب سے میں نے لیے ہیں اور ساتھ میں نے کافی سارا گارلک چنجر بھی لیا ہے آپ لوگ اپنے کیمہ کے حساب سے لے لیجئے گا جتنا آپ کا کیمہ ہے اس حساب سے آپ کو چیزیں ایڈ کرنا پڑے گی دو گیلو کیمہ کے اندر میں نے دیکھی آپ تعداد دیکھ سکتے ہیں کافی سارے پیاس تھے اس کے بعد میں نے گارلک چنجر لیا ہے اور تین چار میں نے گرین چلیز لی ہیں یہ ساری میں ایک ساتھ ہی ایک گرائنڈر میں ڈال گیا اچھے سے گرائنڈ کرلوں گی اور پھر میں نے ایک مرمل کا کپڑا لیا ہے اور اس میں ساری جتنا بھی تھا سب ڈال دیا تھا اور یہاں میرے حسابر مجھے ہیلپ کر رہے ہیں اس میں سے پانی نکالنے کے لیے کیونکہ ہمیں یہ بالکل ایک پیسٹ سا چاہیے ویڈاوٹ پانی اور ابھی میں کیمہ میں سب سے پہلے ایڈ کرنے جا رہی ہوں جو میں نے آنین کیے ہیں اس کے علاوہ اس میں ایڈ کروں گی سوکھا دھنیا لال مرچ نمک کٹی ہوئی لال مرچ اور اس کے علاوہ زیرہ یہ ساری چیزیں میں نے اس کیمہ کے مقدار کے حساب سے لی ہیں آپ لوگوں کا جتنا کیمہ ہوگا آپ لوگ اس مقدار کے حساب سے پلیز لیجئے گا یہ دو کلو کیمہ ہیں تو ساری چیزوں کی تعداد میں نے ایک ایک ٹیبل سپون لی ہے صرف جو سوکھا دھنیا ہے وہ میں نے تین ٹیبل سپون لیا ہے اور انہیں میں تھوڑا سا مکس کرنے کے بعد اس میں ایڈ کر رہی ہوں گرین دھنیا اسے میں نے چاپٹ کر لیا تھا اور میرے حسابن مجھے ہیلپ کر رہے ہیں کیونکہ میں اس طرح سے کیمہ مکس نہیں کر پا رہی ہوں اور اس کے علاوہ یہ میرے پاس ہے گھی ویجیٹیبل گھی میں نے لیا ہے اور گھی میں نے تقریباً تین ٹیبل سپون بھر کے اس میں ایڈ کی ہیں یہ روم ٹیمپریچر میں نے کر لیا تھا اور گائز جو میٹ کا کیمہ ہے اس میں گھی ایڈ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اگر ہم اس میں گھی ایڈ نہیں کریں گے تو یہ ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں کچھ لوگ ایگز بھی ایڈ کرتے ہیں لیکن میں نے ایک دو دفعہ ایگز ایڈ کیے تھے تو وہ ٹوٹ چکے تھے میرے پوری طرح سے کباب تو اس لیے اس کے بعد سے میں گھی کرتی ہوں اور یہاں پر ایک فرانک پین میں ہم نے تھوڑا سا اوئل ڈالا ہے اور یہ ایک کباب صرف اس کے جو مسالے ہیں انہیں چیک کرنے کے لیے اس طرح سے ہم کوک کر رہے ہیں اگر کوئی کمی پیشی ہوگی تو ہم اسے دوبارہ سے چیز کو ایڈ کر کے اسے سیٹ کر سکتے ہیں اور اگر ہم نے سارے بنا لیے اور بعد میں کچھ پرابلم ہوئی تو وہ پھر بعد میں اس میں مسالے ہمیں نہیں کر سکیں گے اس لیے ہم نے اسے پہلے بنا کے چیک کر لیا تھا اور چیک کیا تھا سب کچھ بلکل ٹھیک تھا الحمدللہ اور یہاں پر ابھی میرے ہزبن سیکھوں کے اوپر یہ کبابز بنا کے لگا رہے ہیں بس ہلکا سا پانی والا ہاتھ لگا کے انہیں سیکھوں پر لگا کے ہم گرل میں رکھ لیں گے ہم باہر بار بیکیو وغیرہ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ بیدر اجازت نہیں دے رہا تو اس لیے ہم اندر ہی کر رہے ہیں اور ویسے بھی جب وہ کوئلے وغیرہ ہم جلاتے ہیں تو اس سے کافی سموک ہونے لگتا ہے تو میرے ہزبن کو تھوڑا سا سانس میں پرابلم کرنے لگتا ہے اس لیے ہم نہیں بناتے ہیں تو یہ دیکھیں جب ہمارا یہ ہاف پہ ڈن ہو چکی ہیں تو اس کے اوپر ایک گھی کا چھوٹا سارا پیس میرے ہزبن نے لیا ہے اور اس کے اوپر اس طرح سے لگا رہے ہیں تاکہ یہ تھوڑی تھوڑی اچھا سا کلر آج ہے ان کے اوپر اور اچھی سی ان کے اندر ہشبو آئے اور یہ جہاں پر اس کا پانی گیرا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جل گیا ہے نیچے سے تو ہم اس کے اوپر ہی پیاز کے بڑے بڑے سے ٹکڑے کر کے رکھ رہے ہیں اس کا بھی فلیور اور خوشبو ساری کی ساری کبابز کے اندر جاتی ہے اور جب ہی کباب ریڈی ہوتے ہیں میں نے دیکھی نیچے کی طرف اس کے چھوٹے چھوٹے سے پیاز کٹ کے اور لیمن کٹ کے رکھا ہے اور اس کے اوپر کبابز رکھے ہیں تاکہ سارے کا سارا پیاز کا جو خوشبو اور فلیور ہے وہ کبابز کے اندر اچھے سے چلا جائے اور یہاں پر کبابز کے اوپر بھی میں نے چھوٹے چھوٹے سے پیاز کٹ کے ڈالی ہیں تھوڑا سا گرین چیلی اور لیمن کا ایک دو ٹکڑا رکھ لیا ہے جب بھی آپ کبابز سموک والے بنانے لگیں تو اس کے اوپر ضرور یہ چیزیں ایڈ کریں تاکہ وہ اچھے سے ساری چیزوں کا فلیور بھی چلا جائے اور سموکی بھی ہو جاتی ہیں اور کافی ڈیلیشیز یہ بنتی ہیں تو بس یہ ساری چیزیں رکھ کے میں اس کو سموک دے لوں گی اور میں نے ایک سائٹ پر کوئلے کو اچھے سے تہکا لیا ہے اور میں نے جو فوئل ہوتی ہے نومل جو کچن فوئل ہے اس کی چھوٹی سی یہ پلیٹس ہی بنائی ہے اس پر میں کوئلہ رکھوں گی اور اوپر تھوڑا سا میں نے یہ گھی کا پیس رکھا ہے اور اوپر سے میں اس سٹش کو بند کر دوں گی میں اتنی دیر تک اس سٹش کو بند رکھوں گی جتنی دیر تک اس کا سموک ہے اور اچھے سے سارے کباب میں سموک چلا جائے گا تقریباً اسے پانچ منٹ تک رکھوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں کتنا کھول لگ رہا ہے اور بہت خوبصورت لگ رہا ہے نیچے تک سموک جا رہا ہے آہستہ آہستہ اور یہ سٹیم کے ساتھ پوری طرح سے سموک کا فلیور خوشبو اچھے سے ساری چیزوں میں چلی جائے گی اور الحمدللہ ابھی ہمارا کھانا ہو چکا ہے ریڈی اور ابھی ہم کریں گے دینر اور کباب کے ساتھ میں نے تھوڑے سے مسالہ آلو بنا لیے تھے اس کی ریسپی بھی میں انشاءاللہ آپ لوگوں سے بہت جلد شیئر کرنے والی ہوں تو یہاں پر یہ سب کچھ ریڈی ہے اور ابھی میں اپنی فیملی کو کھانا سرف کرلوں گی اور آج کا ویلوگ میرا یہی تک تھا امید کرتی ہوں آپ کو آج کا ویلوگ اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا تو پلیز اسے لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور مجھے ضرور بتائیے گا آج کا ویلوگ کیسا لگا میں انشاءاللہ ملتی ہوں بہت جلد ایک نئے ویلوگ کے ساتھ اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور کبھی بھی کو پریشانی آپ کے قریب نہ آئے مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ